بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائین میں آج اپنی آئی ایس ایف کی اب میں کیا کہوں بیٹی ہوں ہماری فیوٹر کے لیڈرز خواتین کے لیڈرز مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں آج آپ کے سامنے باتیں کروں آپ نے یہ کالجز یوریورسٹیز ہر جگہ یہ بات لے کے جانی ہے کیونکہ میں آپ سے پولٹکس کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کے لیے جہاد لڑنے کی جو حقیقی ازادی ہے اس کے لیے آپ پولٹکس نہیں کرتے آپ جہاد لڑتے ہیں اور یہ ہے آپ کی مستقبل کے لیے آپ کی آنے والی جنریشنز کے لیے انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے ان کے لیے یہ آپ اپنی فیوچر کے لیے ایک جنگ لڑنے ہیں اور یہ ہے کیا میں ذرا آپ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی ازادی ہے کیا دیکھیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر کسی انسان نے زیادہ اچیو کیا ہے نہ کسی نے پہلے کیا نہ کوئی بعد میں کر سکتا ہے وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کے راستے پر چلو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے راستے پر چلو ان کے راستے پر چل کہ اللہ کو تو کوئی فائدہ اللہ تو بے نیاز ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے اس کو تو وہ تو خود کفیل ہے اللہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو کیونکہ کسی انسان نے وہ اچیف نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہم یونیورسٹیز میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں بھی رول مارڈلز ہمارے رول مارڈلز جن کی ہم کتابیں پڑھتے تھے ان کی لائف ہسٹری پڑھتے تھے ان کی بائیگرفیز پڑھتے تھے وہ کیوں پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں کوئی اچیف کیا ہوا تھا میں جب کرکٹ کیلتا تھا تو میں کرکٹ میں بھی میرے رول مارڈلز ہوتے تھے ان کے اوپر پڑھتا تھا کہ کیسے انہوں نے کیا کیا لیکن جس انسان نے انسانی تاریخ میں وہ اچیف کیا جو کسی نے کیا ہی نہیں ہے ایک ہے کتاب The Hundred Greatest Men اس پہ نمبر ون جو وہ مسلمان نے نہیں لکھی کتاب جو نمبر ون ہے وہ ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم in terms of greatness تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اب جو انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی وہ ان کی سنت تھی ہمیں حصولاً سب کو سکول میں یونیورسٹیز میں ہم سب کو ہم سب کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہوا تھا وہ کیا دنیا کا انقلاب آیا تھا کہ وہ دس سالوں کے اندر انسان بدل گئے جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر سوپر پاورز ایک دم یہ دس سال کے فنومنہ میں چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ پہ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ اور جب وہ دنیا سے گئے ان دس سالوں کے اندر انسان بدل گئے اور انہوں نے دنیا کی امامت کی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے تو کیا ہوا تھا انہوں نے حقیقی طور پہ لوگوں کو آزاد کیا تھا انسانوں کو آزاد کر کے ان کے پٹینشل کو آزاد کر دیا تھا چھوٹے سے انسانوں کو بڑے انسان بنا دیا تھا جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو چھوٹیوں کی طرح ہم سب کے پاس پا رہے ہیں ہم کوئی بھی اوپر جا سکتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات اس نے جس کے فرشتوں کو کہا ہے کہ ان کے سامنے جھوکو انسان کے سامنے ہم وہ لوگ ہیں لیکن ہم اپنی حیثیت نہیں جانتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے جب شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا یہ مٹی کا بنا ہوا ہے میں آگ کا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے کتنی طاقت دیا صلاحیت دیا پاور دیا تو ہم سب کو اللہ نے پاور دیا ہم سب میں پوٹینشل ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم زنجیریں بندی ہوئی ہیں جو روکتی ہیں ہمیں اوپر جانے سے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں وہ زنجیریں توڑ دی انسانوں کو ازاد کر دیا ان کو پر دے دیئے وہ ہی لوگ تھے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ ہی لوگ تھے جن کی کوئی حیثیتی تھی دو سوپر پاورز کے سامنے دس سالوں کے اندر وہ تبدیل ہو گئے اور وہ جسمانی انقلاب نہیں تھا وہ فکری انقلاب تھا زنوں کے اندر تبدیلی آئے تھیں عورتوں کو انہوں نے آزاد کیسے کیا ہے رائٹس دیکھیں آج بھی پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باوجود کہ ہم نے قانون بھی پاس کیا اسی فیصد خواتین کو ان کے انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے جو انہوں نے پندرہ سو سال پہلے انہوں نے عورتوں کو دیئے تھے ان کو رائٹس دیئے تھے انہوں نے واضح طور پر خواتین کے رائٹس سپیسیفائی کیے تھے قانون کے اندر انہوں نے ان کو رائٹس دیا اور انصاف دیا تھا برابر کے انہوں نے انسان بنایا تھا پہلے عورتیں اور آدمیوں کو برابر کے انسان نہیں سمجھتے تھے انہوں نے غلموں کو ازاد کیا تھا مسلمان واحد مسلمان کی تاریخ ہے کہ غلام بادشاہ بن گئے ہندوستان میں سلیف ڈینسٹی تھی ماملوکس جو ایجپ پہتے وہ غلام تھے جو بادشاہ کی انہوں نے تو غلاموں کو انہوں نے ازاد کیا خواتین کو ازاد کیا انسانوں کو کیسے ازاد کیا انصاف دیکھیں انصاف جو ہوتا ہے وہ آپ کو ازاد کرتا ہے جب مجھے قانون پوٹیکٹ کرتا ہے طاقتور سے تب میں ازاد ہوتا ہوں آج آپ اگر بدترین غلامی انسانوں کی دیکھنی آپ نے تو اندرونہ سندھ چلے جائیں جس طرح وہ انسانوں کو وہ ان کے طاقت پر ان کے وڈیرے انسانوں کو رکھتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جتا باہر مغربی دنیا میں سفر کیا ہے جانوروں کو اس طرح وہاں مغرب میں رکھیں ان کے پر وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں جانوروں سے اگر وہ ظلم کریں وہ لوگوں جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں جو انسانوں سے ظلم ہوتا ہے خاص طور پر میں اندرونہ سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے رائٹس نہیں ہیں تو جب آپ کے حقوق نہیں ہوتے تو پھر انسانی معاشرہ نہیں رہتا وہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جب انسانی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا پھر وہ جانوروں بلکہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے وہ معاشرہ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اسٹیبلش کیا انصاف اور انصاف کیا تھا ان کا کہ دو ان کے بعد مدینہ کے ریاستے میں دو خلیفہ وقت عدالت میں جاتے ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہوڑی سے عدالت میں کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے کیونکہ جو قاضی ہے وہ ان کے بیٹے کی گوائی قبول نہیں کرتا حضرت علی یعنی ان کا مقام دیکھیں ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں آپ سوچیں کہ وہاں انصاف کا کیا لیول ہوگا کیا سٹینڈرڈز ہوں گی آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مغربی معاشرے میں جس ہمارے سے بہتر انصاف کا نظام ہے وہاں کوئی ان کا حاکم ہو ان کا سربراہ ہو وہ ایک کسی اور مائنورٹی سے کیس ہار جائے وہاں بھی تصور نہیں ہے تو یہ تھا لیول ان کا انصاف کا جس کی وجہ سے انسان آزاد ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی پرواز اوپر چلی گئی جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کئی سو سال تک دنیا کی امامت کی ورلڈ لیڈرشپ کی انہوں نے ہر چیز میں چاہے وہ سائنسز ہوں چاہے وہ کسی انویشنز ہر چیز میں وہ آگے نکل گیا کیونکہ انسان آزاد ہو گیا تو میں جو آپ کو چاہتا ہوں جب آپ یونیورسٹیز اور کالیجز میں جائیں تو آپ سمجھائیں کہ ہم اس طرح کہیں نہیں جا رہے ہیں اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آکے بیٹھ جائیں مانے ہوئے ملکیں ڈاکو اگر ملک اوپر بیٹھ جائیں آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے وہاں انصاف نہیں ہیں وہاں رول اف لور نہیں ہیں وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں وہاں جنگل کا قانون ہے جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں کہ کمزور جب چوری کرے وہ جیل میں اور طاقتور جب چوری کرے تو اس کو اینارو مل جائے اس کو پکڑے نہ جو آج یہاں ہے ہمارے ملک میں انہوں نے تب کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس قوم میں رول اف لور نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے اور یہ ساری غریب ملکوں کی یہی کہانی ہے آج وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے ہوئے چوری کر رہے ہیں ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالرز بھیج دو یہ سارے غریب ملکوں کا یہی مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے میں اس لیے جب میں جب میں نے پولٹک شروع کی تو تب میں نے اپنی انصاف کی تحریک یعنی میں نے ایک چیز ایڈینٹیفائی کی کہ اگر ہم انصاف لے آئے پاکستان میں تو ہم یہ ملک ازاد ہو جائے گا اور یہ عظیم ملک بنے گا تو یہ جو حقیقی ازادی ہے اس کی ابھی جد و جہد جاری ہے چور اوپر بیٹھ گئے ہیں ایک انگلیش میں سیئنگ ہے کہ لونٹکس have taken over the asylum کہ پاگلوں نے پاگل خانے پر قبضہ کر لیا یعنی چوروں نے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب وہ ہر روز ان کے کیس ماف ہو رہے ہیں پہلے قانون بناتے ہیں خود پہلے خود قانون بناتے ہیں اسیمبلی میں جا کے نیب لو میں امنمنٹ کرتے ہیں پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کے تو اتنی میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں وہ بچارے غریب لوگوں کا کیا ہے وہ جو غریب سارے جلوں میں بھرے ہوا ہیں اور اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے یہ جو اب ہمارے ساتھ ملک سے ہو رہا ہے یہ اگر ہم آپ کھڑے اس کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلیں قومیں رہتی نہیں ہیں تباہ ہو جاتی ہیں یوگوسلاویہ نہیں ہے اب پہلے ہمارے زمانے میں ایک ملک تھا وہ ختم ہو گیا سوویٹ یونین نہیں رہی اب وہ رشیہ تھوڑا سا رہ گیا ہمارے ہوتے ہوتے عیس پاکستانہ لیدہ ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا تو یہ نہ سمجھے کہ ملک رہ جاتے ہیں جب تک ملک اپنی انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتے اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے اپنی ازادی کے لیے قومیں نہیں کھڑی ہوتی وہ پھر قوموں اتباہ ہو جاتی ہے آپ ازادی تب لیں گے آپ تب لیں گے جب آپ ہر یونیورسٹی آپ سارا یہ علاقہ اسلامباد پنڈی آپس میں بانٹ لیں گے اور آپ نے جس طرح جب پاکستان کی تحریک چلی تھی تحریک پاکستان تو تب بھی میری والدہ کی جنریشن وہ جاتے تھے کالیجز کے اندر اور اپنی ازادی کی تحریک کی وہ پوری جد و جہد کرتے تھے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے تھے اور آپ جتنی ایج کی تب بھی ہماری خواتین آپ کی ایج کی وہ جا کے پوری اس کے لیے جد و جہد کرتی تھی اور تبلیغ کرتی تھی اور لوگوں کو تیار کرتی تھی اس لیے آپ نے بڑا یہ جو وقت ہے یہ فیصلہ کون وقت ہے پاکستان کی تاریخ دو یہ انشاءاللہ جس طرح قوم میں بیداری آئی ہے جس طرح قوم میں شہر آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اگر ہم سب اس وقت محنت کریں لوگوں کے اندر جائیں تو مجھے کوئی میرے میں شک نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو تحریک ہے ہماری یہ حقیقی ازادی کی تحریک یہ کامیاب ہوگی تو آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے میمبرشپ کرنی ہے نائلہ مجھے بڑا پسند آیا آپ کی جو آپ کا جذبہ اور جنون تھا اور آپ میں جو شعور تھا یعنی جو آپ نے کئی باتیں کی وہ بڑے بڑے دیر میں جو پولٹکس میں لوگ رہتے ہیں ان سے نہیں سنی وہ بات ہے کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پولٹکس آپ نے سمجھ دی ہے ایک ہے پولٹکس جو دنیا میں بدنام ہے آدمی یا عورت پولٹکس میں آتی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور وعدے کرتی ہے کہ میں خدمت کروں گی عوام کی یا کروں گا اور اس کے بعد خود پیسے بنانے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرے ہیں جو پولٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں جو پیغمبروں کا راستہ تھا وہ بھی ایک وہ بھی سٹیٹ کرافٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی لیکن وہ ایک عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے زندگیہ بدل دی انسانوں کو اٹھا دیا فلائی ریاست بنا دی انصاف کر دیا حقوق دے دیا وہ بھی پولٹکس ہے تو دو پولٹکس ہے ایک قائد عظم کی ہے ایک انچوروں کی ہے اور آپ جو پولٹکس کریں گے وہ عبادت آپ کی عبادت میں شامل ہوگی کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے آپ اپنی قوم کے لیے کریں گے جس طرح کشویر کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشویر میں یعنی وہ کن مشکلوں میں ان کی خاتیر نکلتی ہے ظلم ہوتا ہے لیکن وہ بار بار قربانیوں کے بار بار نکلتی رہتی ہے کیونکہ وہ سب کو سمجھتے ہیں کہ غلامی غلام قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں صرف ازاد قومیں اوپر جاتی ہیں اور وہی جو میں نے پھر سے کہا کہ مدینہ کی ریاست ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مثال ہے مسلمانوں کے لیے کہ کیسے ایک انسان بدلے اور وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی اور اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بیتری کے لیے کہ اگر ہم نے اس اس سے نکلنا ہے جس دلدل میں ہمیں پھسایا ہوا ہے کرزے لے لے کے وہ ہمارا وہ شباز صریف جاتا ہے ہر جگہ کہتا ہے جی دیکھیں میں میں بھیگ تو نہیں مانگا میں مجبور ہوں مجبوری ہے میں بھیگ تو نہیں مانگنا چاہتا لیکن میں مجبور ہوں میں مانگ نہیں آیا تو وہ اصل میں ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے خوددار قوموں کی عزت ہوتی ہے جو انسان اپنی عزت کرواتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے آپ اپنی اگر عزت نہیں کروائیں گے دنیا آپ کی عزت نہیں کرے گی دنیا کے سامنے ہاتھ پلائیں گے کوئی عزت نہیں کرے گا انشاءاللہ میں آپ کی سب کی آپ ڈیوٹی لگا رہا ہوں میں آپ کو ایک دو مہینے دوں گا نہیں ایک مہینہ ایک مہینہ میں دیکھوں گا کہ آپ نے کتنی میمبرشپ کیا ہے آپ کی کتنی بڑی یہ ہماری آئی ایس ایف کی تنظیم کتنی بڑی بن جاتی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ سے بہت 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 ہویکھر آپ دے ڈیوٹی کی تنظیم